سابق وزیر آزم نے اتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگوکتے ہوئے کہا کی مخالفین انتخابات کا انتظار کریں فیصلہ عوام کرے گی حکومتی مدد میں پانچ مارے گئے ہیں لیکن ایسے وقت میں سیاسی کزنز کی تحریک کا مقصد بلا جواز ہے میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ رہا ہی کہ یہ کیس ہے کیا اور اس کیس میں کیا ہے آپ کی بات جو ہے نا زبردستی والی مجھے یاد آرہا ہے نائنٹین سکسٹیز میں نائنٹین سیمیٹیز میں لوگوں کو یہ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور ایک فلم بنی مجھے نام نہیں یاد آرہا تو اس کی بڑی پبلیسٹی ہوئی بڑی پبلیسٹی ہوئی اور وہ لاہور میں لگی وہاں پر فلمی ہے باقی ملک میں بھی لگی ہوگی تو بڑا پیسہ اس پر خرچ ہوا اور پبلیسٹی بھی بڑا پیسہ خرچ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد یعنی اس نے کافی رش بھی لیا کچھ دنوں کے بعد جو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے جو ڈریکٹر تھے پروڈیسر سے ان سے ان کے بات ہوئی کسی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی فلم کیسی چل رہی ہے تو انہوں نے کہا جی پہلا ہفتہ تو زبردست چلی ہے اور دوسرا ہفتہ زبردستی چلانی پڑی ہے انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں قوم کے ساتھ گرنے اونا مزاک ہوا نواز شریف کا کہنا تھا کہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میرے خلاف کیس کس چیز کا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایک فلم کی بہت پبلیسٹی ہوئی کچھ دنوں بعد کسی نے کہا کہ فلم کیسی چل رہی ہے تو ڈریکٹر نے کہا کہ پہلے ہفتے زبردست چلی مگر دوسرے ہفتے زبردستی چلانا پڑ رہی ہے عبرار حسین ہم سب ٹی وی اسلام آباد